وسیلے میں اپنے نیک عمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا تو ہمیں حدیث سے ثابت ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کے تین لوگ جو غار میں انہوں نے پناہ لی اور پھر وہ غار کا دھانہ اس پتھر سے بند ہو گیا جن کا تذکرہ بخاری میں بھی آتا ہے تو انہوں نے اپنے مختلف تینوں نے اپنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ دے کر دعا کی تھی اور پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی تھی تو اپنے نیک عمال کا وسیلہ چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو چاہے وہ نماز ہو صدقہ خیرات ہو روزہ ہو حج ہو کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتے کیونکہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نیک عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے لیکن کہیں قرآن سے کہیں حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم کچھ افراد کو کچھ افراد اور انسانوں کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی طرف اس کے قرب کے لیے اس کی محبت کے لیے اپنے دعاؤں کے پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور وہاں پہ اللہ وسیلہ جو بتا رہا ہے وہ تقوی بتا رہا ہے وہ جہاد بتا رہا ہے اللہ کی راہ میں کوشش صحیح محنت اور اللہ کی عطاعت اور فرما برداری کو بتا رہا ہے اور دعاؤں کے لیے وسیلہ تو نیک عمال ویسے بھی ہیں نماز کے بعد ازان کے بعد فرض رقد کے بعد رکوب میں سجود میں دعائیں قبول ہیں روزے کی حالت میں سہری میں اور افطار میں دعائیں قبول ہیں اسی طرح تحجت کے وقت دعائیں قبول ہیں اور عیدین کے وقت دعائیں قبول ہیں حج کے دوران دعائیں قبول ہیں مجاخد کی مسافر کی مظلوم کی والدین کی استاد کی شاگردوں کی دعائیں قبول ہیں تو یہ تو نیک عمال ہے جس کے دوران دعائیں قبول ہیں اور اللہ دعاوں کے لیے یہ جو یہ تصور ہے کہ ہمیں کوئی ذریعہ ہمیں کوئی سورس ہمیں کوئی لنک ہمیں کوئی راستہ چاہیے اللہ تک رسائی کا کہ اللہ عالم الغیب تک رسائی جو ہے اللہ آلمائٹی تک رسائی مشکل ہے تو وہ رسائی کے حوالے سے تو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا اِزَا سَعَالَقَ عَبَادِيَنِّ فَإِنِّي قَرِيبُ جِبُوا دَعْوَةَ دَعْوَةَ اِزَا دَعْنِي کہ بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو کہ میں تم سے قریب ہوں اور میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں اور کتنے قریب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو جب اللہ خود کہتا ہے میں قریب ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری شہرک سے قریب ہے اور اللہ بتاتا ہے کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو قربِ الہی کا دعاوں کی رسائی کا طریقہ تو پھر سجدہ ہے ذکر ہے تسبیحات ہیں نماز ہیں قرآن ہے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف قرب کا بھی محبت کا بھی اور سب سے بڑھ کے دعاوں کی رسائی کا وسیلہ تو یہ سب عمال اور یہ سب انداز اور یہ سب روئیے ہیں نیک زندہ لوگوں سے تو دعائیں کروائی جا سکتی ہیں لیکن فوج شدگان کو انبیاء کو سوالہین کو شہداء کو وسیلہ بنا کر دعائیں کرنے کا تصور جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہ ایک شرک میں ایک شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اختیارات اور اللہ کی صفات مجیبت دعا وہ ہے اگر کسی اور کو کہہ دیا گیا کہ یا داتا میری دعا پہنچا دے اور یا گنج بخش مجھے خزانے دلوا دے تو یہ سب کیا ہے یہ شرق اکبر ہے اور یہ شرق کھل لم کھلا شرق ہے اللہ ہمیں اس سے پرہیز کرنے اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں